ایک گاؤں میں ایک گریب آدمی رہا کرتا تھا اس کے گھر میں دو ہی پریوار رہتا تھا ایک رامو اور اس کی ماں ایک بار رامو کو کہیں کام کے تلاس میں کہیں دور جانا تھا تب ہی اس کی ماں نے اس سے کہا ارے رامو اتنی دور تم اکیلے کیسے جاؤگے تم ایسا کرو کہ کسی کو اپنے ساتھ میں بھی لے کر جاؤ تب ہی رامو نے بولتا ہے ارے ماں تم پاگل ہو گئی ہو کیا ہمارے پریوار میں اور ہی کون آپ ہو اور میں ہوں پھر ہم کس کو اپنے ساتھ لے جاؤ رامو نے اپنے گھر میں ایک نیول پال رکھا تھا اور رامو اس نیول کو اپنا بھائی کے طرح مانتا تھا پھر اس کی ماں نے بولی ارے رامو اتنے بڑے جنگل سے ہو کر گجرنا پڑتا ہے تم ایسا کرو کہ تم اپنے ساتھ میں نیول کو بھی لے جاؤ رامو کہتا ہے کیا ماں آپ بھی کیا بات کر رہی ہیں آخر میں نیول کو ساتھ میں کیوں لے کر جاؤ اگر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں اکیلے کیا کر پاؤں گا پھر ماں نے بولتی ہے ارے رامو جد مت کرو بیٹا اپنے ساتھ میں تم اس نیول کو لے جاؤ دیکھنا کسی نہ کسی سمسیاؤں میں یہ تمہیں جرور بچائے گا پھر رامو اپنی ماں کی بات کو نہیں ٹالتا ہے اور نیول کو لے کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر رامو دھوپ میں چلتا چلتا وہاں تھک جاتا ہے اور اسے جنگل میں ایک بڑا سا پیڑ دیکھتا ہے وہ اس پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے پھر تھنڈا تھنڈا ہوا آنے کے کارن اس کی نیند آ جاتی ہے تبھی جنگل کی جھار سے ایک شاپ نکلتا ہے اور وہ ساپ رامو کی اور بہت تیجی سے بڑھتا ہے تبھی نیول کی نجر اس ساپ کے اوپر پڑ جاتا ہے اور وہ ساپ رامو کو کچھ کرے اس سے پہلے ہی نیول اس کے اوپر جھپٹ لیتا ہے اور اس ساپ کو جان سے مار دیتا ہے نیند پوری ہونے کے بعد رامو کی آگ کھل جاتی ہے اور رامو دیکھتا ہے کہ اس کے بگل میں ہی ایک ساپ کا لاش پڑا رہتا ہے پھر رامو سمجھ جاتا ہے کہ اسے نیول نے ہی مارا ہوگا پھر رامو سوچنے لگتا ہے کہ اگر آج ماں نے نیول کو ساتھ میں نہیں بھیجتا تو آج میں جندہ نہیں رہتا پھر رامو نیول کو اپنے کندے پر بیٹھا کر اپنی کام کے تلاس میں چلا جاتا ہے دوستو اسی لئے کہتے ہیں کہ ماں کی بات ٹالنے سے پہلے ایک بار سوچ لے کیونکہ ماں اپنے بیٹے کی کبھی بھی برا نہیں سوچتی ہے تو دوستو کئیسی لگی ہماری کہانی کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا